اسلام رحمت اللہ و برکاتہ آج کا محترم بھائیو بہت ہی آسان آپ کو ایک مجرب نسکہ بدلانا ہے مردانہ قوت کے لئے اور مردانہ ٹیمنگ کے لئے جو کہتے ہیں کہ ہمیں شاوت نہیں آتی یا کہتے ہیں ہماری ٹیمنگ جو ہے وہ بہت کم ہے اگر مرد کھائے تو مرد کی ٹیمنگ بڑھے گی اگر عورت کھائے تو جو عورتوں والی ہے وہ اس کی بڑھے گی عورت کے لئے بھی مفید ہے اور مرد کے لئے بھی مفید ہے بادام کا آج کا نسکہ ہے اور میرے طریقے کے بدلائے ہوئے کے مطابق آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فیدے حاصل کریں گے یہ جو بادام ہے اس کے اندر اتنی قوت اور اتنی طاقت ہے اگر آپ مچھلی اور گوشت کھائیں تو اس سے زیادہ یہ بادام کے اندر قوت اور طاقت ہے بادام کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے بادام کھانے سے دھماغ تیز ہوتا ہے دھماغ بادام کھانے سے یہ جو آپ کا نصر ہے یہ تیز ہوتی ہے بادام کھانے سے آپ کے جسنگ میں اندر قوت اور طاقت آتی ہے بادام کے بہت زیادہ فیدے ہیں اگر میں آپ کو بتلاوں تو بات لمبی ہو جائے گی آئیے میں آپ کو اس کا نسکہ بتلاوں آپ نے کھانا کی اس طرح ہے اور مردانہ ٹیمنگ آپ کی انشاءاللہ بہت زیادہ بڑھ جائے گے کبھی آپ اپنی بیوی کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گے اور ہر وقت آپ کے اندر یہ شابت آئے گی اور قوت آئے گی ایک دن کے اندر کئی بار رات کے اندر کئی بار یا روزانہ بھی آپ اپنی بیوی سے جمع کریں گے تو آپ کو کوئی محسوس نہیں ہوگا کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئے گی اور کوئی آپ کوئی مسئلہ نہیں بنے گا کسی قسم کا بھی نہ تو آپ کا اللہ تناسل کے اندر ڈھلا پان رہے گا نہ آپ کی ٹیمنگ کم ہوگی اگر اس طرح آپ روزانہ بادام کا ہمیشہ کے لئے کھانا استعمال کرنے آئیے آپ بادام کو استعمال کیس طرح کرنا ہے صرف آپ نے اکیلے بادام لینے کوئی ان کو کچھ نہیں کرنا یہ آپ نے سات عدد جو بادام ہیں سات گریہ جو بادام کی اچھی والی ہیں ان کو رات پانی کے اندر بھگو دیں صبح چھلکے اتار کے اس کو آپ کھا لیں کھالی پیٹ اس سے آپ کی ٹیمنگ بڑھ جائے گی ہمیشہ آپ اس طرح استعمال کرتے رہے ہیں زندگی میں استعمال کریں اللہ نے پیسہ دیا ہے اور جب بہت جگہ پہ آپ پیسہ خرچ کرتے ہو جو ایسی چیزوں پہ پیسہ خرچ کیا کرو جو اپنی جسم کے لئے اپنی جان کے لئے کوئی فیدہ مند چیز ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس کو استعمال کرنے سے ٹیمنگ بھی بڑھے گی اور قوت بھی بڑھے گی اور انشاءاللہ بہت زیادہ اس کا فیدہ ہے یہ آپ روزانہ اور ہمیشہ استعمال